السلام علیکم اسے اقصہ محمود ہری میں یہاں پہ کھیل رہی تھی اور کھیلتے کھیلتے سو گئی اور جب بچے اس طرح سے سوتے تو اتنا پیار آتا ہے ان پہ تو یہ جس پوزیشن میں سو رہی تھی تو بس اسی کو دیکھ دیکھ کے میں مسکرائے جارہی تھی اچھا ناو آرڈیز ابھی ہماری ویکیشن ٹریپس چل رہی ہیں تو انہی کی ویڈیوز آپ کو بیک ٹو بیک ملتی جائیں گی لیکن بیچ میں کافی سارے کوشن جمع ہوتے جارہے ہیں جو کہ بہت ادھا امپورٹن مجھے فیل ہو رہے ہیں اور وہ ایک کوشن کافی سارے لوگ کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک کوشن یہ ہے کہ حسنا کی سولیڈ جرنی آپ نے کیسے سٹارٹ کی اور اب یہ سٹارٹنگ یہ تو ہمیں بتاتے بھی جائیں ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے بیبیز جو ہیں وہ فور مند کے قریب ہیں یا فائف مند کے ہو گئے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ فرزٹ بیبی ہے ہمارا تو ہم اس کو کس طرح سے اس کی سولیڈ جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ ضرور بتاتی جائیں جو جاب حسنا کو کھلا رہی ہیں یا حسنا کی جس طرح سے بھی سولیڈ جرنی آپ سٹارٹ کر رہی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں یہ ساری باتیں کور کروں گی اور یہ جو ہے پی آر پیکج میرے پاس آیا ہے تو اس کی یہ بچے انبوکسنگ کر رہے ہیں تو ابھی فیلحال میں اس کو یوز کر رہی ہوں تو جیسے ہی مجھے اس کے ریزلٹ ملیں گے تو پھر انشاءاللہ میں اس کا ریویو حریم کلوزٹ چینل پر دوں گی اور وہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے وعدہ ہی کہیں گے کہ آپ لوگوں کی فری پروموشن آپ لوگ کی پروڈکٹس کی وہاں پر میں کیا کروں گی تو اس میں سے یہ ایک اسی کے لیے آئی ہوئی ہے میرے پاس یہ پروڈکٹ تو میں اس کو یوز کروں گی پھر جیسے ہی مجھے صحیح سے اس کے پروپر ریزلٹ نظر آنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ پھر میں شیئر کروں گی اصل میں اتنی ساری چیزیں لائن اپ ہوتی ہیں نا کہ مجھے ویڈیوز کے ٹاپکس لائن میں ہوتے ہیں وہ سب کور کرنے ہوتے ہیں پھر ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ ابھی ویکیشن ٹریپس بھی چل رہی ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اس کی بھی ایڈیٹنگ کرنی ہے اور ایڈیٹر میرا کوئی ہے نہیں میں خود ہی ایڈیٹنگ کرتی ہوں نا تو لائن میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ ایک کے بعد ایک ہی اپلوڈ ہونی ہوتی ہیں پھر کٹس چینل بھی ہے اس کے علاوہ حریم کلوزٹ کا کام بھی ہے آرڈرز بھی ہیں تو یہ سب چیزیں منش تو الحمدللہ ہو رہی ہیں لیکن یہ کے ٹائم لگتا ہے and the disclaimer is here کہ بچے بہت شوق سے بہت انہماک سے پیکجز انبوکس کرتے ہیں تو یہ ہر بچہ کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی train کیوں نہ ہو بچہ بچہ ہوتا ہے بچے کا mind same ہوتا ہے چاہے وہ کسی انگریز کے گھر پیدا ہو چاہے وہ brown people میں سے ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی continent میں سے ہو چاہے وہ جیسے ایک ابھی پچھلے دنوں post چل رہی تھی کہ آپ بچے سے اپنے بچے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ manners کے ساتھ بیٹھے کہیں پہ بھی آپ جائیں تو جب راجہ کا بچہ وہ اپنے manners کھو دیتا ہے in the sense کہ وہ بچہ ہے تو آپ پھر کیسے توقع کر سکتے ہیں بچہ بچہ ہوتا ہے تو ان کی یہ چھوٹی چھوٹی جو actions ہوتے ہیں نا ہمیں ہر action پہ ٹوکنا نہیں چاہیے ان کو بھی تھوڑا سا ان کے لئے window open رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے environment کو اپنے horizon کو explore خود سے کریں خیر الحمدللہ اور mashallah my children are all very well behaved well manner اور تھوڑے سے شائع بھی ہیں تو اتنا وہ extrovert ہیں بھی نہیں اوکے خیر اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کے ویڈیو کے main topic پہ میں حسنہ کی solid journey میں نے کس طرح سے start کی ہے تو حسنہ ماشاءاللہ five month کی اب ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابھی four plus month کی تھی last ویڈیو میں اور اب جو ہے جب میں وائس over کر رہی ہوں تو اب five month کی ہو گئی ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ five month کے بعد یا جب بچہ five month میں لگ جاتا ہے یعنی four month complete ہوئے five month start ہوا تو پورا جو five month ہوتا ہے اس کے اندر میں بچے کو نا ہر چیز taste کرواتی ہوں میں خاص طور پر جو بالکل neutral جن کے taste ہوتے نا جیسے کہ ہم نے اس کو mango puri taste کروائی سب سے پہلے اور watermelon تھوڑا بہت taste کروائے ہاں fruits پہلے ہم نے کی بنانا میں تو کوئی juice خیر ہوتا نہیں کوئی juicy fruit آپ دیکھیں جو season کے fruit ہے نا وہ آپ اس کو taste کروائے ہیں direct آپ اس کو suji aloo یا sirillac پہ نہیں لے کر رہے ہیں بلکہ taste کروائے ہیں اور بالکل liquid ہو وہ اگر ہم اس طرح بھی کریں نا کہ ہم صرف taste کروائے ہیں تو بچے کا پیٹ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے natural ایک وہ mother feed لے رہا ہے پانچھے مہینوں سے اور اب اس کو ایک نئی introduction اس کے پیٹ میں جا رہی ہے تو بچے کا پیٹ disturb ہوگا تو حسنہ کے ساتھ بھی یہ ہوا اور میرے سارے بچوں کے ساتھ یہ ہی ہوا کہ جب جب ہم نے اس کو solid اس کی journey start ہوئی ہم نے کچھ بھی چکھانا شروع کیا تو پیٹ ان کا گربر ہوا اور ایک دن حسنہ کو fever بھی رہا پیٹ کی ہی وجہ سے اور الحمدللہ حسنہ کی دفعہ میں مجھے constipation فیس نہیں کرنا پڑا حریم کی دفعہ میں مجھے constipation اس کرنا پڑا تھا کیونکہ حریم کا mother feed جو 4 مند کے بعد ہمیں stop کروانا پڑا due to my medication میری بہت زیادہ hard medication start ہو گئی تھی due to my accident جو کہ بہت زیادہ severe تھا اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا formula milk سے ہاں بہت ساری mothers یہ بھی پوچھتی ہیں کہ formula milk ہم کون سا دیں تو میں بلکل بھی formula milk کے favor میں نہیں ہوں یہ میرا opinion ہے باقی جو کچھ بھی کہنا چاہے یہ ڈاکٹر کچھ بھی کہنا چاہے برٹ میں بلکل بھی favor میں نہیں ہوں جہاں تک ممکن ہو سکے میں تو mother feed پی رکھتی ہوں بچے کو ہاں یہ آپ دیکھ سکتے جیسے کہ حریم کی دفعہ میں میں چاہا تو رہی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں اور پھر مجھے مجبوراں formula feed اس کو دینا پڑا اور اس کو severe قسم کا constipation ہو گیا تھا حسنہ کی دفعہ میں constipation الحمدللہ مجھے face نہیں کرنا پڑا لیکن یہ ہے کہ حسنہ کو ایک سے ڈیرھ دن تک fever رہا تھا اچھا حسنہ کو fever الحمدللہ آج تک جب سے یہ اس کی برٹ ہوئی ہے الحمدللہ حسنہ کو کبھی بھی fever نہیں ہوا کوئی بھی خاصی بھی نہیں ہوئی الحمدللہ سے تو اس کو جب بھی fever ہوا یعنی گرم گرم سے یہ feel ہوتی تھی جب اس کی vaccination ہوتی تھی تو اس کے 6 گھنٹے یا 12 گھنٹے تک یہ گرم رہتی تھی اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی تھی ہم اس کو پینڈال کی 3 سے 4 ڈوزز دیتے تھے اور یہ ٹھیک ہو جاتی تھی تو وہ تو ایک وقتی fever تھا لیکن باقاعدہ fever کسی بیماری کی وجہ سے وہ حسنہ کو الحمدلللہ سے نہیں ہوا لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ حسنہ کو پورے میرے خیال میں 12 سے زیادہ گھنٹے اس کو کوئی vaccination نہیں ہوئی تھی اس دوران لیکن حسنہ کو fever ہوا تو مجھے یہ feel ہوا کہ یہ اس کے پیٹ کی وجہ سے ہوا ہے ظاہر ہے پیٹ میں اس کے نئی چیز گئی ہے تو اس سے تھوڑا سا change ہوا ہے تو ہم نے یہی دیکھا کہ اگر یہ fever جیسے ہی بڑھتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا اگر بی بی uncomfortable ہے تو جائیں گے لیکن الحمدللہ حسنہ active تھی بس اس کو مطلب ہمیں feel ہو رہا تھا کہ حسنہ گرام ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو پینڈال دی ایک دن تک چار ڈوسز ہم نے دی اس کے بعد next year الحمدلللہ حسنہ بلکل ٹھیک تھی تو solid journey جو ہے اسی طرح سے start ہوتی ہے بچے کی کے پہلے liquid دیے جاتے ہیں تو میں نے last video میں mango puri بولا بھی تھا لیکن پتہ نہیں لوگوں نے شاید سنا نہیں باربرا مجھے comments کر کے پوچھنے کہ آپ کھلا کیا رہی ہیں آپ نے بتایا نہیں حالانکہ میں نے بتایا ہے کہ وہ mango puri اور اگر جنہوں نے نہیں اس دن کو سمجھ آیا تو میں نے اس story میں بھی دوبارہ سے اس کو شیئر کیا تھا کہ میں نے حسنہ کو mango puri دیے ہاں غلطی مجھ سے صرف یہ ہو گئی کہ میں لکھنا وہاں بھول گئی کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ سن نہیں پاتے تو پھر وہ دیکھ لیتے وہ چیز آئندہ سے پھر میں خیال رکھوں گی اچھا اب تک ہم حسنہ کو اس پورے ایک مہینے میں mango puri دے چکے ہیں banana puri وہ شوق سے نہیں کھاری صرف ایک ہی بار دی تھی بی 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 بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کو کیا چیز پسند آرہی ہے اچھا میں نے حسنہ کو روز آنا ڈیلی نہیں دیا ہے کبھی دیا ہے جیسے mango puri کی بات کرنے تو میں نے اس کو کبھی دی ہے ایک دو دن چھوڑ کے پھر دی ہے ابھی ریسنٹی یعنی پچھلے ایک ہفتے سے میں اس کو ریگولر ہونے کی اس کا کوشش کر رہی ہوں کہ اس کی بسکٹ میں نے اس کو ابھی تک نہیں دیا ہے فریش ملک میں نے اس کو ایک بار دیا ہے وہ اس نے مشکل سے ہاف آن سی پیا ہے اور میں نے زیادہ دینی کی کوشش بھی نہیں کی اس کے لئے پیوری جو ہے اس کے اندر میں پانی ملاتی ہوں میں دودھ نہیں ملاتی میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ جتنا ہو سکے اس کے پیٹ میں مدر فیڈ ہی جائے ابھی جو فریش دودھ وہ نہ جائے اس کے لئے زیادہ در فریش ہوتے ہیں وہ ترش ہوتے ہیں تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں تو اگر ہم سٹرابری پیوری بھی دیں گے تو وہ بھی بچے کے لئے تھوڑی سی کھٹی ہوگی تو مینگو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ابھی اس طوران اس سیزن میں کہ میں سفر مینگو پیوری پہ ہی زیادہ اس کو کر رہی ہوں تو ہاں اگر آپ اپنے بچے کی سالیڈ جنڈی سٹارٹ کروانا چاہتی ہیں تو فروٹس کی پیوری سے سٹارٹ کریں فروٹس کو آپ سمپلی میش کریں یا گرائنڈ کر لیں میں گرائنڈ کر کے اور اس کو اس ٹرینر کی مدد سے اس کو اس ٹرینڈ کر لیتی ہوں تاکہ اس کے فائبر بھی بچے کے موں میں نہ جائیں تو وہ باہر نکالتی رہے گی بلکل اسٹارٹ میں اس کو بلکل پتلا پیز دینا ہے جس میں ایک بھی کوئی بھی پارٹیکل نہ ہو تو میں اس کو اس طرح سے کیلے کو کیلہ تو خیر وہ سٹرین ہوئی نہیں رہا ہے اور وہ اس کو پسند بھی نہیں آ رہی ہے اور ابھی تک میں نے اس کو ایپل پیوری نہیں دی انشاءاللہ ایپل پیوری دوں گی ایپل پیوری بھی بہت آسان ہے ایپل کو ہلکا سا بیچ تو یہ ہے کہ آپ اسٹیم اس کو کر لیں نہیں تو بوائل کر کے اور اس کو گرائنڈ کر لوں گی میں اور انشاءاللہ جب بناوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی بھی لیکن ابھی تک میں نے اس کو نہیں دی ایپل پیوری بھی تو جب آپ کا بچہ 4 مند کمپلیٹ ہو جائے اور 5 مند میں سٹارٹ ہو اگر آپ چاہیں تو بیسے تو 6 مند میں دینا ہوتا ہے لیکن میں بچوں کو جیسی 5 مند ان کا سٹارٹ ہوتا ہے تو میں جب سے دینا شروع کر دیتی ہوں صرف دن میں ایک دفعہ اچھا اس کے علاوہ میں نے حسنا کو پانی بھی دینا سٹارٹ کیا ہے میں اس کی جو فیڈر ہے وہ صبح میں بھر دیتی ہوں اور یہ پورے دن میں تھوڑے تھوڑے سپ لیتی رہتی ہے اس طرح سے اس کی پانی کی جو تھوڑی بہت نیڈے وہ پوری ہو جاتی ہے جیسے بچے پیاسے ہوتے ہیں یا بولتے رہتے تھے اس نے بولنا شروع کیا ہے حسنا نے تو یا روتے رہتے تو گلہ ان کا خوشک ہو جاتا ہے تو اس میں کہ تھوڑا بہت یہ اگر سپ لے لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور پانی بوائل دیں چاہے تو منرل وارٹر دے دیں کوشش یہ کریں کہ ہائیجین کا خیال رکھیں بچے بس بیمار نہ جب سولیڈ جرنی سٹارٹ ہوتی ہے بچے ورنر بل بہت ہوتے ہیں بیماریاں ان کو فوراں اٹیک کر سکتی ہیں کیونکہ ایمیون سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں ہوا ہوتا اس کے علاوہ آپ لوگ کی ریکویسٹ اتنی زیادہ آ رہے تو انشاءاللہ میں اس پر پروپر ویڈیو بنا دوں گی جب مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ باقی آپ نے ہریم کلوزٹ کے یہ سارے کلپس دیکھیں کچھ بھی آرڈر کرنا ہے تو آپ ہریم کلوزٹ وارٹس اپ نمبر پر مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی بی ہیلدی بی سٹرانگ